موسیقی چراغ عشق جلاو شہر میں اندھیرہ ہے سات دینے کو قدم بڑھاؤ ایک مسافر اکیلہ ہے موسیقی خدا آگا فرماتا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں اس آیت کے مطابق جو خدا کا کلام ہمیں اگاہی اور تنبیہ اور ہدای دیتا ہے وہ دو درستے ہیں ایک یونیٹی ان فیٹ اور ایک یونیٹی ان سیچویشن آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہمیں نظر آتے ہیں ان سب کا جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے سلامتی کا پیغام ہے ہم دنیا میں امن کو پھوے جا رہے ہیں لیکن خدا کی آواز سب کے لیے یہی ہے کہ ہم ایک ہوں جب ہم ایک ہوں گے تو یقینی طور پر یہ ملک ترقی کرے گا اور ہمارے اندر خود امن بڑھے گا کنوان آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈڑی بڑھتے دیں آمین موسیقی گوڈ آفرنن مامی گوڈ آفرن ہری یہ کیا اتنا سارا کام کر رہی ہیں ریس کیا کریں کتنی تفہ سمجھایا ہے مینے آپ کو ہم لیٹا لیٹا بور ہو جاتا ہے ہم کو کام کرنا ہوتا ہے ہم ٹھیک ہے بور جاتی ہے تو جو بکس لا کے دیئے میں نے وہ کیوں نہیں پڑھتی آپ پڑھ لے گا بکس پڑھ لے گا ایتنا ٹائم ہو گیا جینی کیوں نہیں آیا پیتاد ہمیں بس سے آتی ہے ٹرافک ایتنا ہوتا ہے کیوں ٹینشن لیتی ہیں آ جائے گی اچھا میں آ جائے گا اوکی میرا ہی رو بھائی کیا درورت تیار ہوگی ایک لگی سیکت ہوگی ہے آپ کے ساتھ بہت ہے می گا کتنا کم بولتی ہے ایوانڈر کچھ لوگ تمہیں دم میرا مطلب ہے گونگی تو نہیں سامجھتے آپ آفز جائیں اور آفز جائیں لانچ کریں آفزا میری بات تو سونو یار موسیقی آئیشا جی امی میری بات سنو بولیے اپنی بہن صاحبہ کو ٹیلی فون ملاو ابھی میرے سامنے ارے ان کا تو کچھ بگڑا نہیں ہماری بیٹی کے عمر گزر گئی وہاں پڑھائیں ہی ختم ہونے میں نہیں آتی خیریت ہے امی آج ماشاءاللہ سے بہت قصہ آ رہا ہے میرا تمہارا رشتہ ساس بہو کا ہے مزاق کا نہیں ہے تمہیں یاد ہے جب حفظہ کی چھٹی نہائی ہو تو ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی جی جی اچھی طرح سے یاد ہے مجھے لیکن ہماری حفظہ سے پورے پانچ برس چھوٹی ہے ماشاءاللہ سے وہ بچی بھی دو بچوں کی ماں ہے ایک ہماری بیٹی ہے گھر میں بیٹی بیٹی کیا کہوں بوڑی ہو رہی ہے ہرے امی ہاتھ کی تو پھر سے وہی پرانی کہانی ملال اس سال واپس آ جائیں گے نا پاکستان تو حفظہ کی شادی کر دیں گے بس یہ سال تو شروع ہو گیا ٹھٹکی بجاتے میں نکل جائے گا پار سال کی طرح مجھے لگتا ہے آپ نے بیکٹ باب کر دیا اور ابھی آپ کبھی پیشوٹ کر گیا ہے ہاں ہاں امی وہ کھانے میں واقعی نمک تھوڑا تیز ہو گیا تھا کیوں نہ بلر پیشوٹ چیک کر لیا جائے ٹی مما بلکل چیک کر لیا جائے بلکل مجھے باولا بنانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہوا میں میری بات کوڑانا ارہت آج تم دونوں میری بات کان کھول کے سن دو آئیشہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی مجزی سے محکے میں کر دیا میں ناراض نہیں ہوں بہت اچھا کیا لیکن سوفیان کا رشتہ میں اپنے خاندان میں کروں یہ میرا آخری فیستہ ہے خبردار جو کسی نے دخل دیا میری بات میں مجھے جی جناب کہاں ہیں آپ صبح سے نہ فون کرتی ہو نہ گھر آتی ہو تبیت تو ٹھیک ہے نا تمہاری آری آری اتنے سوال سانس تو لے لو سانس لے نہیں کسی پڑھی ہے یہاں تو جانی سانسو گھنٹ کی ہے آج سوئر محبت کر کے بچتا رہا ہوں اچھا تو آپ محبت کر کے بچتا رہا ہوں سچ کہہ رہے ہو مریم تمہیں تو ہر بات مزار لگتی ہے کچھ اندازہ ہے کتنے دن ہو گئے ہمیں ملے ہوئے اور اوپر سے نہ میرا فون اٹھا رہی ہو نہ میسیج کا جواب ای نو ایم ساری ایپسلی ایگزام سونے والے ہیں میں اسی میں بیزی تھی ایک میسیج ہی کر دیا ہوتا ایسی بھی کیا مسروفیت مریم کوئی بھی مسروفیت مجھے تو تم سے دون نہیں کرتی بولا نا بابا ایم ساری اتنی مشکل سے ٹائم نکالا تم سے بات کرنے کے لئے اب اس میں بھی مجھے ڈانٹ رہے ہو میری بات سنو مجھے فون پر مطر خاؤ کہا رہا ہوں مجھے تمہیں دیکھنا ہے مجھے تمہیں ملنا ہے میں ترز گیا ہوں تمہیں دیکھنے کے لئے ای سوئر بہت ظالم ہوں محبت کرنے کی اتنی بڑا سزا سزا تو ملے گی برابر ملے گی محبت ہے مزاک تو نہیں بڑے بڑوں نے کیمہ چکائی ہے تو کیا چیز ہو مسٹر سفیان اچھا تو یہ سزا میں اکیلے کیوں چکا ہوں آخر محبت میں اکیلے تو نہیں کی کچھ اور لوگ بھی تو شامل ہیں اس حسین واردات میں سزا تو ان کو بھی ملن چاہیے اور ضرور ملن چاہیے ہاں ہاں سنلیا جب دیکھو پیچھے پڑی رہتی ہے میں بچی نہیں کہ ایک گھنٹا لیٹ آنے پر میرے کلاو شروع جائے کیسے بات کرتے ہیں اپنی بڑی بہن سے یہ تمہارا بڑا بہن نہیں یہ تمہارا باپ کی جگہ ہے انڈسٹینڈ صبح دپیر رات یہ ہی سنتے رہتے ہیں بڑی بہنیں ذمہ داریاں اٹھا رہے گے سب بڑے بھائی بہن یہ کام کرتے ہیں میری کوئی حسان تو نہیں کر رہی میں نے کب کہا کہ میں حسان کر رہی ہوں تمہارا اچھا اور بھرا دیکھنا میری ذمہ داری ہے بڑی بہن ہوں تمہاری میں آبیسلی مریم بالکل ٹھیک بولتا ہے آرے تم تو اس کا کھاتی ہو نا اسی لیے ایسا بول رہا ہے لیسے تم دونوں نے اگر مجھو آر تنکیہ نا تو میں پڑھائی چھوڑ کر جاب شروع کر دوں گی مجھو نہیں سنو یہ کھٹی میٹی باتیں انڈسٹینڈ لیسے بڑی رکھتے بڑی 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 کیسے بات کرتا ہے مرے ٹھیک سکتے لیسے بات کرتا ہے چھوٹی ہے ٹھیک ہو جائے گی اب ٹنشن مط لو کیسے کہتا ہے چھوٹی ہے تم اس کی عمر کا تھا تم جاب بھی کرتا تھا ٹوشن بھی پڑا تھا کالج بھی جاتا تھا کیسے کہتا ہے چھوٹی ہے اس لئے کیونکہ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا کوئی بہن نہیں تھی دیڑی کے بعد یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا تھا تو ہمارا بات کچھ کھل ہے میری میری تو ہمارا بہت اچھا بچہ کیونکہ آپ میری سب سے دل دلی مانی ہیں ادھر ہوں آپ کے پاس سمیشن ہوں سلام علیکم کبھی تو نہ خیلی روک نوڑ پوش آلہ چلوئے جلدی جلدی سابی خان کا مار ٹرک میں لوڈ کراؤ نیوزوان کی جیم اس وقت موجود ہے کراچی کے قدیم کمپاؤنگ میں جسے انیس سو ایک میں تعمیر کیا گیا یہاں پر ہماری مسیحی برادری اکثریت سے آباد ہے تو آئیے بات کرتے ہیں یہاں کے جوزب بابا سے اور پوچھتے ہیں کہ یہاں کی کمینیٹی کو کی زندگی کیسی تھی کیا ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے یہ دوبار تھانک جیزز کہ یہاں پہ سب خوشحال ہیں اور بہت اچھی طرح رہتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہمیں اس جگہ سے بڑی محبت ہے دیکھ واکم خان ہم کروڑوں اور آربوں روپے کا بزنس کا بات کرنے کے لیے ہے یہ نہیں علاقہ کرسچن کولونی وہ جسے انگریزیوں بولتے ہیں پرائم لوکیشن پر ہے بہت اچھا جگہ ہے ہم اس جگہ سے کوئی نور نکھا لے گا ہم اس جگہ سے بڑی محبت ہے تو سو سے زیادہ گروگا تم اس بات کو چھوڑو اس کا سیٹنگ در ہمارا دماغ میں ہے بس تم ہمارا بات غور سے سونو سونو؟ تو بات یہ ہے پچاس کروڑ روپے دو سوگر سودہ برا نہیں ہے سودہ بو ٹھیک ہے مگر سودہ اچھا ہوئی نا پر اس میں اگر مگر نہیں لگتا ہے تھگڑا پاٹی ہے ایک دم سالیڈ اگر مک تمہیں کروڑ روپے آ رہے تو اس میں برا کیا ہے پہلا بات تو یہ سوچو کہ وہاں سے کرسچن کو اٹھائے گا کیسے آکیا ہم خان یہ کرسچن لوگ نہیں ہیں یہ چوٹا چوٹا دو والا کمرو والا نہیں ہو اس پلیٹ میں رہ رہے ہیں جب ان کو بولیں گے کہ بھئی سین والا گھر میں جاؤ انہوں پٹا 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 اسا پلیٹ کو خانی کرے گا ٹھیک ہے تم پاٹی کو خامی سے ملا ہے ہم بات کرتے ہیں خان سفیان ایک تو تمہیں چین نہیں ہے بولو آجی محبت کرنے والوں کی نصیم ہے چین کہاں تم پر شروع ہو گئے چاہتے کیا ہو مجھے پرطا ہو تم نے آنے کا پرومس کیا تھا آئی کیوں نہیں ہو ایک ایک دن گن 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 گزار رہا ہے پرومس میں نے کب کیا ہرے میں نے تمہیں کہا تھا مجھے پر مات بہلا ہو ملنے آؤ ہاں میں نے کہا تھا کہ میں آتی ہوں مگر میں بیزی ہوں ایک دو دن تک آؤں گی مائی گاڈ مریم اب بھی بھی ایک دو دن اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر آجا دوں تمہیں ملنے اچھا میں تو تمہارے گھر حفظہ سے ملنے کے بہانے آتی ہوں تم کس کے بہانے آوگے دیکھو میری بات سنو مجھے تم سے ملنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے میڈن آنٹی کو ساف ساف کہہ دوں گا کہ آپ کی لادلی بیٹی مریم پرائرہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے ملنے آیا اچھا تو اتنی ہمت ہے جوناب بے دیکھو مجھے چیلنج مت کرو تمہاری محبت میں زمان سے ٹکرا جاؤں گا اس ایک شرط ہے تمہارا ساتھ اداو تو ہوگی میرا ساتھ چھپ کیوں کچھ پوچھا ہے میں نے یقین نہیں ہے کیا مجھ پہ تم پر تو یقین ہے لیکن محبت کے راستے ہیں اتنی ہوتے ہیں بہت سے اتار چڑھا ہوتے ہیں ان راستوں میں کبھی ان راستوں کا سفر تکاہ دیتا ہے اور کبھی اپنوں کے روئیے اچھا بابا زیادہ مجھ سوچو جب وقت آئے گا دیکھیں گے ادا سنو مجھے جلدی سونا ہے صبح کاللج جانا ہے بات میں بات کرو گوڈ نائی بات مریم میری بات مریم میری بات حالیم حفظنا دیکھان جی یہ کیا چیز ہے سارا کا نام میں مزاق نہیں سننا چاہتا مجھے انتخاب کرنا تھا وہ میں کر چکا اور وہ مریم ہے یہ بات اس گھر میں کسی کو کیوں سمجھ نہیں آرہی اے خدا 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 موسیقی موسیقی ہمیں لگتا ہے اس نے تمہیں اپنے بس میں کیا ہوا ایسا کچھ نہیں ہے جی کان جی دیکھو مجھے کتنا خوش ہے ہمارا بیٹھا اودر انگریزوں کے ملک سے پڑھ کے آ رہے اور اس کو کتنا خیال ہے اپنے باپ دادا کر رہا ہے وہ ایدر شہر نہیں آ رہا سیدھا اپنا آویری گاؤں آ رہے آو کان جی ہم کو بھی بڑا فکر ہے اپنے بیٹے پہ پھر چھڑو تھیاری کھڑو پچھلی نا بس ہم تو تیار ہے تھوڑا آسرا کرو ہم ابھی آتا ہے بس آو کچھلی بھئی ہاہ ہستہ ہستہ ہمارا سارا فرینڈ نے چھوڑ کر جا رہا اب کون جا رہا ہے مارگرد کا فون ہے تھا اس نے ہم کو بتایا ہے کہ اس کا ویزا آ گیا ہے نیکسٹ ویک میں وہ دونوں چھڑا جائے گا سو وٹ سب ہی جا رہے ہیں ہم ایسے کیا اپنا کنٹری چھوڑ کر کون جاتا ہے کونشی سے یہاں حالات ہی اتا خراب ہو گیا ہے مامی جس کو جانا ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے چلا ہی جاتا ہے حالات خراب ہیں تو سبی کے لیے ہیں جانی تم نہیں سمجھے گا جو چیز ہم کو دکھائی دیتا ہے نا وہ تم کو نظر نہیں آتا مامی کیوں موٹ حراب کر رہی ہو ہم تم کو صرف اتنا بتانے آئے تھا کہ سنڈے کو ہم نے مارگریٹ اور روبین کو کھانے پہ بلایا ہے ہمارا دوسرا فرینڈز بھی آئے گا اوکی فاین سنڈے کل تو نہیں ہے نا اب کچھ کر لوں تم نہیں سمجھے گا تم بالکل نہیں سمجھے گا جنی یہی ڈیفرنس ہے تم میں اور ہمارا ماریم میں وہ ہمارا بات اندرسان کرتا ہے اور تم ہمیں کہتا ہے کہ ہم اسے فیور کرتا ہے ہاں یہی سچ ہے تم نے ہمیشہ ماریم کو ہی فیور کیا ہے جنی تم بھی کبھی ہمارا پروبلم سال کرنے کی کوشش کروں تم صرف اور صرف اپنی زندگی میں رہتا ہے تم میں صرف اپنا کیا لے تم کبھی ہمارا ماریم جیسا نہیں بن سکتا ہے ہاں 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 میں ماریم جیسی کبھی نہیں بن ستی اور نہ ہی بننا چاہتی ہوں تو کہ اس گھڑ میں جب دے کہ ماریم 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 میں تو ہو ہی نہیں بہاں بہاں بہت اچھی لگ رہی بسر بس جانے دے میرا موبائل ہے یہ بس ایک بات بتاؤں آپ کو دادو جو ہے نا وہ تو آپ کی شادی تایابو کی بیٹی سارا سے کروا کے دھم لے گی وہ تو صبح شام ایک ہی بات کہتی ہے گھر کی دلہن ہے تو میں باہر سے کیوں لاؤں کیا فضول بات ہے یہ تایابو نے ہمارا مشکل وقت میں جتنا ساتھ دیئے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور یہ سارا کا نام میں مزاق میں ہی سننا چاہتا ہوں مجھے انتخاب کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں وہ مریم ہے یہ بات اس گھر میں کسی کو کیوں سمجھ نہیں آرہی بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ان کے حقوق دیئے گئے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے بانی پاکستان حضرت قیدی عظم رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سے کہا کہ اقلیتوں کو وہی اقلیتوں کو وہی اقلیتوں کے جو عام مسلمانوں جو پاکستان میں رہنے والے وہ اسی طرح سے دیا ہے یعنی روٹ لیول پاکستان کا پرچم ڈیزائن ہوا تو اس میں بھی ان کا حصہ رکھا گیا بلکل پہلے دن سے تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے ان کا حقوق کو تحفظ دیا جا رہا ہے کرسچن کالونی کا واقعہ بھی تو اس پر آپ کیا کہیں گے یہ جو واقعات ہوتے ہیں خاص طور پر یہ بہت سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں مخصوص لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتے ہیں آپس کے معافتات ہوتے ہیں کہ کسی لیتکے سے مسلمان کو ہندو جو یہاں پر بستا ہے اس سے لڑایا جائے تاکہ ان کی نفرتیں آپس میں بڑے اس پر کچھ کردار یہ لینڈ مافیا اور دوسرے مافیا ہوتے ہیں بلکل یہ مافیا یہ پورا مافیا ہوتا ہے خاص طور پر صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے پاکستان میں اکلیتی براظری کے ساتھ انساف نہیں کیا گوڑ مارنگ مارت آنٹی کیسے آپ گوڑ مارنگ ام ٹھیک ہے تم کیسا ہے آم گرٹ ہالانکہ اسیمبلیوں میں سیچے میں ہیں اکلیتوں میں لگتا ہے کوئی خاص پروگرام دکھ رہی ہیں ہاں سپیشل پروگرام ہے مائنورٹیز کی رائٹس کے بارے میں اچھا آنٹی جینی کھا ہے وہ ہمارے براپر ہیں اسی طرح سے کمرے میں ہوگا ہاں ابھی تک تو ہم یہ بارت ہے ہاں اکلیتوں کو گوگ دیتے ہیں ان کو آزادی دیتے ہیں مذہبی رسومات کی اور قوانین بھی ان کے لئے بنائے گئے ہیں ان کو نمائنگی دی گئی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہر موقع پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتی اور جب کوئی برا وقت آتا ہے پاکستان پر تم بھی وہ کندے سے کندھا ملا کر ہمارے ساتھ کھڑے کامی کامی سلام علیکم جب آفترنون آپ کون ہمارے نام صادق خان تمہارے پڑوس میں ہمارے چوٹا سا پروٹ کا دکان ہے اللہ تعالی نے ہمکو بہت دیا ہے بہت شکر ہے بہت شکر ہے بس ہم اس لئے کہ ہمسائے کا ہمسائے کے اوپر بہت بڑا اکھ ہوتا ہے ہم گو اکادا کرنے کے لئے ہم کو سمجھا نہیں سمجھنے کو چھوڑ بس یہ توفا قبول کریں توفا قبول کریں ہم انشاءاللہ پر آئے گا بس ایک بات دماغ میں دکھو کہ محبت بانتنے سے بڑھتا ہے اس میں گرما بی ہے کوئٹا کانگور بی ہے بہت شکر ہے بس تنگیل کریں اسلام علیکم تا سرینج من او انیویور حفظا حفظا وہ تو گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں ہے کہاں گئی شاپنگ کیلئے گئی ہے شادی کس کی شادی حفظا کی شادی اور ساسا سفیان کیلئے بھی موسیقی موسیقی بیسے تو ماں جی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے تایا کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے اب دیکھو کیا ہوتا ہے مریم تم کب آئی بس ابھی ابھی اچھا انتی میں چلتی ہو ٹھ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں آفش آنے اوکی انتی موسیقی بات کرو گا موسیقی انہی سے بات حیات ہوں اور تو اور لڑکی بھی دیکھلی ہے میرے بار والے بیران مزید مریم سیتی کئی بات ہے وہ لوگ چھوڑ بول چھوڑا ہے ابھی انہیں صرف اس بارے میں سوچا ہے لیکن مجھ سے کسی نے کوئی بات نہیں کی آخری فیصلہ تو میرا ہونے شب پرلیز اب آمد انسے بات کروں گا شاپنگ کے لئے گئی ہے شادی کی شادی کس کی شادی حفظہ کے شادی اور ساسا سفیان کے لئے بھی اسے اچھی سی نڑکی دیکھ رہو اور اس کی بھی شادی کر دیں دیکھو مریم ایسے کوئی بات ہوں وہ لوگ چھوٹ بولر ابھی انہوں نے صرف اس بارے میں سوچا ہے لیکن مجھ سے کسی نے کوئی بات نہیں کی آخری فیصلہ تو میرا ہونے ہیں ہفی اہم مہرین مرین بہن بہن مرین مرین بہن یہی جو تک مرین بہن نہیں چلتا اسی لئے ڈرتی ہوں ماریم پلیز اپنے دل و دماغ سے سارے غہن نکال لوگ سب ٹھیک ہو جائے گا جو بھی حالات رہیں گے ہم ان کا مل کر سامنا کریں گے میری حمد ماریم مجھے تمہارا ساتھ چاہیے تمہارے بغیر میں کچھ نہیں کر باؤں گا اچھا یہ بات ہے چھوڑے آپ کا لار ہے نا پارٹی پہ میں نے حفظہ کو بتا دیا تھا کل پہ ہاں شاید کیا ہو آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں کوئی بات ہوئی ہے نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں ایسا لگ رہے کہ آپ اس سے کچھ چپا رہے ہیں نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے وہ دراصل تم ناراض ہو گئی تھی تو دل اداس ہو گیا تھا اور موش اچھا نہیں لگتا یہ بات ہے اب تو ٹھیک ہو گئی ہوں نا ناراض نہیں ہوں اب تو موڈ اچھا کر لے اچھا بتائیں کلا رہے ہیں نا کیا میرا آنا ضروری ہے تنگ کیا نا تو پھر مجھے بھی تنگ کرنا ہے نہیں نہیں بہت مزاک ہو گیا اور تنگ مر کرنا میں تو مزاک کر رہا تھا تم تو جانتی ہو کہ مجھے تو ہمارے گھر آنے کا موقع چاہیے کیسے گما سکتا شادی کرو گی مجھ سے اتنی سستی رومانٹک سپیچ دے کہ آپ کو لگا شادی کے لیے کنونس کر لیں گے مجھے اے خدا 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 اے خودا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا رب سے کم اصلے کوc Приگայ حاصل سے آئی فیول پاٹی جب سمع فیول پاٹی ہیں خدا تو خدمیilim ہم لوگ نہیں جا سکیں گے تم جانتی ہو نا سفیانے دادوں کے سامنے مریم کا نام لے کے طفان کھڑا کر دیا ہے ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی نے اپنی پسند ہی کا تو اسے حر کیا ہے اور اس میں حرج کیا ہی ان کا رائٹ ہے سمجھ سکتی ہو بیٹا لیکن تمہاری دادوں کو کون سمچھا ہے کیا مطلب ماما یہ ایک انسان کی زندگی کا سوال ہے کوئی مذہب نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے بھائی نے تو کبھی مریم کے علاوہ کسی لڑکی کو دیکھا بھی نہیں اب بس کر دو اور چپ کرو یہ مریم مریم کہنا تمہاری دادوں نے سلیا تو پھر سے ہنگامہ شروع ہو جائے گا ماما میں اور بھائی تو کل جائے ٹھیک ہے دادوں کو سمجھانا آپ کا کام جنی تو سمیہ کیا بیٹھا کرتا ہے آرام کر رہا ہے چلو اس کا ہاتھ بٹا آرام کر رہی ہوں ممی دیکھ رہی ہیں کام کر رہی ہوں ویسے بھی آپ کی گریٹ بیٹی ہے نا آپ کی ہلپ کرنے کے لیے میری آپ کو کیا گا ہوگا بات کبھی نہیں سمجھے گا کبھی نہیں سمجھے گا سمجھتی ہوں لیکن آپ کو سمجھا نہیں سکتے ہلو آنٹی ہی جنی کیسی ہیں جولی کیا حال ہے تمہارا بیٹھیک آنٹی آپ کیسی ہیں گوڈ تسی دھر میں بڑی مزے کی کھانی کی کشبو آرہی ہے کچھ خاص باہ دیکھتے ہیں آپ کو نہیں ماتا گھر میں فیڈرال پارٹی ہے دونوں ماں بیٹی باتا نہیں کیا کیا بنا رہی ہیں تم نے سنے کیا کیا تا ہے آنٹی مزاق کر رہی ہے وہ نو میں مزاق نہیں کر رہی دونوں کے گھڑھوڑ سے میں تنگ آگئی ہیں جنی تم جنی آنٹی آنٹی دونے نا جنی آپ کی بچی ہے جانے دیں آنٹی ہاتھا مجھے یہ بتائیں کہ مریم کھا ہے آو میری کچھن میں بچارہ مزدور کی طرح لگا ہے صبح سے کھانا بکا رہا ہے اتنا سارا کام ہے کوئی اس کا ہلپ کرنے والا نہیں ہے اچھا ہے نا چلے نا ہم بھی چل کے کچھ اچھا سا پکاتے ہیں چلے آئیں چلا اے دے کیا مطلق یعنی آپ ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئے ہسیل ہی نہیں چاہ رہا کامال ہے آپ کو پتا ہے نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آپ کو تو بہت زیادہ ایکسائٹید ہونا جاہیے تھوڑو ایکسائٹمنٹ ہو یار سارا ستھیں آناست ہو گیا پتیا دریا کے سامنے پہاڑ آ گیا تادو کہہ رہی ہے کہ وہ ایک کرسچن لڑکی سے میری شادی نہیں ہونے دے میں جانتا ہوں وہ اپنی پسند کی دولت آنا چاہتا ہے اور آپ گھبرا گئے میں نہیں گھبرا ہے بکل نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنی محبت کو پانے کے لیے مجھے کسی بزر کی نافرمانی نہ کریں تو بھائی پھر ڈیٹے رہے اپنی بات پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا مفہ کھرمت کرو مجھے ابھی موپر سے پیچھے ہٹنا آتا ہی ہے that's great یہ ہوئی نا میرے بھائی بالی بات اب جلدی سے تیار جائے مجھے کپڑے اچھے ساکڑے آچے ساپ کپڑے ساپ کو ایرپور پر تفل کرنے کے آوالی لے کریں یہ ہے یہ بچی کی بیٹھو لے 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 موسیقی مہمان کے انتظار میں ہمارا آنکھیں تک گیا ہے خنا کب تک پہنچے گا وہ مہمان نہیں ہے وہ مزبان ہے مزبان ابھی میرا بات ہوئی بٹھوڑی دیر میں آ جائے گا آ جائے گا تم نے ہم سب کو اس کا استقبال کے لیے حویلی میں جمع کیوں کیا ہے یہ اس کا خواہشتہ کہ سب لوگ حویلی میں آئے گا بڑی بات ہے کہ وہ آج کے دور میں بھی ایسا سوچتا ہے موسیقی موسیقی ہاش تو دادو سے جوب بول کے نکل گئے لیکن آئے کب تک یہ سب چلے گا اب بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ آپ کو مریم کے علاوہ کسی سے شادی نہیں گئے آئے یہ بات تو بات کی ہے کہ مجھے مریم کے علاوہ کسی سے شادی نہیں گئے ماما تو در رہی تھی کہ دادو پتا نہیں یہ کہیں گی وہ کہیں گے ایرہ بولی تو نہیں مارتیں گی نا اب تم ہی کہا ہے میری پرولم میں سال پر لوگا تو ریلاکس کرو میں کیسے ریلاکس کرو ایک ہی شخص ہے جو دادو تو منا سکتا ہے اور وہ ہے پاپا پاپا کو ان کے پیچھے لگا دو اگر ابو یہاں ہوتے تو مجھے ایتی پرولم پریشنا کرنے گا او ہاں آپ کی پرولم تو سال ہو گئی نیکس ویک پاپا آ رہے ہیں ہاں وہی آئیں گے اور دادو سے مرائیں گے کیونکہ میرے دل کے پاس اپیش راکی راکشن نہیں تو جان کی وازی لگا رہے ہیں باپا آتی جان کی وازی کسی فوان مریم ساخت ہاں ہاں باتا ہے بہت بچینی چھا ہمارا انتظار ہو رہے ہیں ہاں بہت بچینی چھا ہمارا انتظار ہو رہے ہیں ہاں بہت 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 تیار نہیں سفیان بھائی کی اتنے سو شامدے کرنے پڑی ایک ہے وہ تو مانگے نہیں دے رہے تھے کیا مطلب سفیان نہیں آرے ہاں نا وہ نہیں آرے کہیں کہ بور ہو جاؤں گا، تھک جاؤں گا، وہاں کیا مزائے گا ایسا کا ہوگا ہے ارے ایسا ایسا تو میں بتا ہی نہیں سکتی کہ انہوں نے کیا بولتا پھر چھوڑا میں آ رہی ہوں نا آ کے بتاتے ہوں ٹھیک ٹھیک تمہیں کیوں بیچاری کو تنگ کر رہے ہیں میں تنگ نہیں کہلے انتظار کا جو مزا ہے بھائی کسی آر چیز کر رہے ہیں میゲرے ہو مو میرے موسیقا Power موسیقا نا ایسا بنا سکر بلک موسیقا موسیقا بلک موسیقا بلک سکتر جانی کیا کر دیو جانی کیا کر دیو بریم کچی تمہارا لائم شکریہ موسیقی دیکھو آسمان پر چاند کتنا مکمل ہے آج کئی بھی کچھ اطورہ رہی ہے ماہ آسمان پر ماہ زمین پر موسیقی یہ محبت کرنے والے ہر وقت چاند اور پھولوں کی باتیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ پھول کی خوشبو اور چاند کی چاندنی کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اور محبت صرف محسوس کرنے کا نان ہے یہ کہیں دکھائی نہیں دیتی خوشبو چاندنی اور محبت ان سب کا تعلق احساس ہے اور احساس محبت کا دوسرا نان ہے شادی کروگی موسیقی what کتنی سستی رومینٹک سپیش دے کے آپ کو لگا شادی کے لیے کنونس کر لیں گے مجھے موسیقی 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 موسیقی